پنجاب میں بچوں کو جب تک کرونا ویکسین کا ٹیکہ نہیں لگے گا سکول کے دروازے ان پر بند رہیں گے پنجاب حکومت نے طلبہ کی سکول میں حاضری کے لیے ویکسینیشن کو لازمی قرار دے دیا ہے تاہم تعلیمی اداروں میں چھٹیوں سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ سکولوں کے بچوں کی ایک سریعت کو کرونا ویکسین لگوا دی گئی ہے اور ویکسینیشن کے بغیر اب بچے سکولوں میں نہیں آ سکتے جبکہ بارہ سال سے کم عمر بچوں کی سکول میں حاضری پچاس فیصد کرنے کی تجویر زیر غور ہے جبکہ سن کے بعد نجی سکولوں نے پہلے ہی دوبارہ سے آن لائن کلاسیں شروع کر دی ہیں اس صورت و حال میں نیشنل کمانڈ اور اپلیشن سینٹر نے دس فیصد یا اس سے زائد کرونا کیسز والے علاقوں میں نئی ایس او پیز لاغو کرنے کا فیصلہ کیا ہے نئی ایس او پیز کو صوبوں کی مشاورت کے بعد حتمی شکل دی جائے گی وفاقی وزیر اور نیشنل کمانڈ اور اپلیشن سینٹر کے سربراہ اصد عمر کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا جس میں ملک میں کرونا کی بڑھتی ہوئی شرعہ ویکسینیشن اور عوامی مقامات سمیت تعلیمی اداروں میں ایس او پیز پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن یا ایک دن چھوڑ کر سکول کھولنے جیسے فیصلے صوبوں کی مشاورت سے ہوں گے ملک بڑھ میں کرونا وائرس کی شرعہ دس لیسے تک جا پہنچی ہے جبکہ کراچی میں وائرس کی شرعہ سب سے زیادہ ہے جو کہ پینتیس لیسے تک ریکارڈ کی گئی ہے ملک نے کرونا کی پھیلاوک کی سب سے بڑی وجہ سماجی سرگر میں اقرار دیا گیا ہے ساتھی ریپورٹر زہور کے ساتھ ربینہ زفر پریزن نیوز کراچی